وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ پھر اسی طرح ان آیات مبارکہ کی روشنی میں جب اللہ نے کہا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ تو یہاں ایک بات مترشہ ہوتی ہے کہ اللہ کو کون سا رنگ پسند ہے رنگ تو بڑے ہیں یہ مادی رنگ بھی ہیں فکری رنگ بھی ہیں نظریاتی رنگ بھی ہیں بہت سارے رنگ ہیں اللہ کو کون سا رنگ پسند ہے کس رنگ کی بات ہو رہی ہے کہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو ومن احسن من اللہ سبغتاً اور کون ہے جو اللہ سے رنگ سے بہتر رنگ رکھتا ہے اس کا رنگ احسن ہے بہترین ہے ومن احسن لہو عابدون اور ہمیں اس کی بندگی کرنے والے عبادت کرنے والے یہود و نسارہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو سات دن کے بعد وہ بچے کو اس کا عقیقہ کرنے کے بھی آئے اس کے خطنے کرنے کے بھی آئے ان کو زرد رنگ میں نہلاتے زرد رنگ کے پانی میں جس پانی کو محمودیہ کہا جاتا تھا محمودیہ نہیں محمودیہ ان کے ساتھ اس پانی میں نہلا کے کہتے بس اس پر یہودیت کا نسرانیت کا رنگ چڑ گیا ہے اور یہ بچہ یہودی ہو گیا اور اصل دین پہ آگیا ہے جس طرح آج بھی یہودیوں کا دعویہ ہے بنی اسرائیل کا دعویہ ہے اور کچھ نہنجار اپنے انجام سے بے فکر اور اپنی بنیاز سے ہٹے ہوئے کچھ افراد کا جو نام نہاں مسلمان ہیں شاید ان کا بھی یہ دعویہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بنی اسرائیل قوم یہود پر سارے مسلمان درود بھیجتے ہیں اپنی مرضی کے نظریات اور افکار بنا لیئے اسی طرح انہوں نے بھی ایک بنا رکھا تھا کہ اس بچے کو سات دن کے بعد زرد رنگ کے پانی جس کو وہ محمودیہ کہتے تھے اس کو نہلانے کے بعد کہتے کہ اس پر رنگ چڑ گیا ہے یہودیت کا رنگ نصرانیت کا رنگ چڑ گیا اب یہ پکا مسلمان ملت حنیف والا ملت ابراہیم والا بن گیا ہے اس طرح کہتے ہیں اللہ اکبر ان کو قرآن نے جواب دیا تمہارا سب کا دعویٰ جھوٹا ہے آؤ سبغت اللہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو ومن اخسن من اللہ السبغا یہ تمہارے زرد رنگ یہ تمہارے سرخ رنگ یہ سفید رنگ یہ سیاہ رنگ یہ سارے بیکار ہیں یہ تمہاری سب رسمیں بیکار ہیں ایک تو اس رسم کے مقابلے میں ایک زندہ سنت سنت ابراہیم ہی ہے وہ خطنے کی اور پھر عقیقے کی یہ کرنا ہے رنگ اختیار کرنا ہے تو توحید کا رنگ اختیار کرو سنت نبوی کا رنگ اختیار کرو اسلام کا رنگ اختیار کرو جب یہ رنگ چڑ جاتا ہے پھر کوئی رنگ غالب نہیں آتا جو شخص جو انسان جو بندہ اللہ کی بندگی میں اور پیغمبر آخر الزمان کی اتباع میں آ جاتا ہے پھر اس کو دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَاْمْ يَحْسَنُونَ تم نے دیکھا نہیں میرے نبی کے صحابہ کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھو ایک سادہ سا بندہ ہے سیاہ رنگ کا موٹے موٹے ہونٹ اور کوئی اس کو پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں کوئی ملازم رکھنے کے لیے تیار نہیں کوئی منڈی میں اس کی قیبت ہی کوئی نہیں ہے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں کہتے ہیں کہ یہ غلام ایسا اس غلام کی کوئی قیمت ہم دینے کو تیار نہیں اس کو فن نہیں آتا اس کو ڈھنگ نہیں آتا اس کو جینے کا طریقہ نہیں آتا یہ خدمت کے طریقے نہیں جانتا اب اس کو خرید کے کیا کریں گے اب اس بے رنگ بے فن بے ہنر انسان پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اللہ کی توحید کا رنگ چڑھ جاتا ہے سنتِ نبوی کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر اسی کو کہتے ہیں بلال آؤ ہمارے پاس آؤ چھوڑ دو یہ دامنِ مصطفیٰ چھوڑ دو یہ دارہیں اتباعِ توحید چھوڑ دو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا کی کسی دولت کے کوئی پرواہ نہیں پھر کہا کہ تم غلام ہے ہمارا بندہ ہے کہا میرا جسم تمہارا غلام ہے میری روح تمہاری غلام نہیں ہے کہا ہم تمہیں ماریں گے کہا ہم مار کے دیکھ لو پھر انہوں نے مارا اللہ اکبر اس کو گھسیٹا دیا سنگلاخوں میں گرم ریت پہ کیا کچھ نہیں کیا کیا ظلم نہیں کیا اس پہ دنیا کا جتنا بڑا مرضی ظلم کر کے دیکھ لو اور انہوں نے دیکھ بھی لیا آزما ملیا کیا اس رنگ کو اتار سکے جو رنگ اس پہ چڑ گیا تھا توحید کا رنگ اتباع سنت نبوی کا رنگ اس لئے تو اللہ کہہ رہے ہیں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ السبغ اور تاریخ میں ایک نہیں ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ جس بند نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ربن اللہ سم مستقامو پھر دنیا کی کوئی طاقت قوت کوئی ظلم و ستم کوئی جبر و استبداد اس کے قدموں میں لڑکھڑاہت پیدا نہیں کر سکا اس کے قدموں میں ایک جنبش پیدا نہیں کر سکا کہ سمامہ نفی کو جب قید کیا گیا تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے وہ مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جانے دو وہ باغ میں گیا اس نے غسل کیا واپس آیا دو رکتیں ادا کی جب اس نے دو رکتیں ادا کر لی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ساتھی تمہارے بھائی کا اسلام کتنا خوبصورت ہے اور اسلام انسان کو خوبصورت بناتا ہے جیسے میں نے کہا زبان و بیان سے تجارت و سیاست سے تعلیم و تربیہ سے حتیٰ داخلی خارجی امور میں مساوات میں عزت و تقریم میں ہر حال میں انسان کو باوقار بنا دیتا ہے یہ اتنا بڑا رنگ ہے اور پھر یہ رنگ جو اللہ نے دیا ہے اللہ نے رنگ بھی دیا اور اللہ نے لباس بھی دیا ہے اللہ نے فرمایا ایک تو لباس یہ تم پہنتے ہونا اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے سطر پوشی کے لیے زب و زینت کے لیے پہنتے ہو ایک لباس ہم دے رہے ہیں وے لباس لباس تقوی و لباس تقوی ذالک خیرن ذالک من آیات اللہ علم یذکرون لباس تقوی لے لو پہن لو اس کو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لباس تقوی جو تمہاری روحوں کو منور کر دیتا ہے جو تمہارے دماغوں کو منور کر دیتا ہے جو تمہاری زیب و زینت میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے پھر افراد کم ہیں جماعت تھوڑی ہیں کلیل افراد ہیں دنیا کہتی ہیں یہ لوگ یہ لوگ تھوڑے ہیں کلیل ہیں لیکن ان کے کردار کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ لباس تقوی پہن لو یہ تمہارا آخرت اقصاد دے گا کیوں یہی وہ لباس ہے جو تم نے پہن کے جنت میں داخل ہونا ہے جنت میں جو تمہارا لباس ہوگا لباس تقوی ہوگا وہ لباس آج سے کیوں نہیں پہن لیتے اور اگر آج تم نے وہ لباس نہ پہنا پھر کل کہاں سے لاؤگے کہاں دھونڈتے پھر ہوگے یہاں سے تیاری کر کے نکلو کبھی عمرہ کرنے گئے ہو کبھی حج کرنے گئے ہو تو آپ کو پتا ہے نا ایک خاص مقام پہ جا کے وہاں احرام بانتے ہیں بیت اللہ کے سین میں جا کے نہیں ڈھونڈتے کہ یہاں میں مل جائے یہاں سے دردر سے لے لو پہلے تیاری کر کے جاتے ہیں ایک سبق ہے تیاری کر لو یہاں سے گھر سے لے کے نکلو آج تمہیں لباس تقوی اختیار کرنا ہوگا پہننا ہوگا اللہ کے رنگ میں آنا ہوگا اور یہ وہ فطری لباس ہیں اور فطرت فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ تعالی نے سارا نظام سارا سسٹم فطرت کے مطابق تخلیق کیا ہے اور اس کی تخلیق میں اس کی خلقت میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے تم کچھ نہیں کر سکتے تم جتنی مرضی اپنی اقل دوڑا لو اپنی اپنے مادی جتنے تمہارے وسائلیں استعمال کر لو اگر تو تمہیں ان وسائل کے استعمال کے بعد اللہ کی پہچان نصیب ہوگی تو تم کامیاب ہو اگر بے بہرا رہے پھر واپس پرٹو اس رنگ کی طرف جو رنگ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ السبغ ونہن لہو عابدون سنا مرد ساید �یست ساید شکریہ ساید چاہے موسیقی